اور کیسے لون سیٹلمنٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو لون مل سکتا ہے آپ کا کوئی بھی لون سیٹلمنٹ ہے پچیس سے تیس پرسنٹ میں کیسے ہو جائے گا اور کیسے لون سیٹلمنٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو لون مل سکتا ہے ساتھیوں اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنا جاتے ہیں تو آپ کے سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آئے ہوا ہے نائن تری جرو سکس تری فور سیون تری ون فور جو کہ ماری پیڈ سرویس ہے اس نمبر پہ آپ ڈائریکٹ کول کریں گے نورمل کول کریں گے اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا کوئی ریسیو نہیں کرے گا اس نمبر کو سیو کر کے وٹس اپ کول کریں گے اس کو کوئی ریسیو نہیں کرے گا اس نمبر کو سیو کر کے وٹس اپ میسیج کریں گے تو آپ کے پاس تورنت پر باب سے ریپلائی آئے گا کہ آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی کیسے جڑ سکتے ہیں اس پہ نورمل میسیج کریں گے ٹیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ساتھیوں سب سے پہلے تو سیٹلمنٹ اگر آپ کا کرنے کا من ہے تو آپ ایک بات سمجھ لیں سیٹلمنٹ کرنا بھی اپنی فائننسل ڈیتھ کرنا ہے فیوچر میں کوئی بھی بینک یا ان بی اپ سی کمپنی آپ کو انسیکیور لون نہیں دے گا سیکیور لون آپ کو مل سکتا ہے کیا کارن ہے بائی کرونا میں کروڑوں آدمیوں کے بیجنس بیجنس وی اپار کام دندے ٹھپ ہو چکے ہیں پانچ پرسنٹ کام ایسے ہیں جو کروڑا آنے سے پہلے جتنے چلے ہوئے تھے اتنے آج بھی چلے ہوئے ہیں پچانوے پرسک کام ایسے ہیں بیجنس وی اپار کام دندے جن کو اوپر کروڑا نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے بہت زیادہ اثر کیا ہے جو کہ آج بھی قسطو بے سانس لے رہے ہیں وہ بیجنس میکسیمم پچاس پرسنٹ انکم ہو رہی ہے ان کو جتنا فرسٹ کروڑا کی لہر آئی تھی اس سے پہلے جتنی ان کی انکم تھی اب پچاس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہو پا رہی ہے کروڑوں آدمیوں کی جوب چلی گئی ہے خاص طور پر 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 آئیویٹ آدمیوں بھی جو پر آئیویٹ جوب کر رہے تھے پانچ پرسنٹ آدمی ایسے ہیں پر آئیویٹ جوب کرنے والے جن کو اتنی ہی سیلری مل رہی ہے جتنی کروڑا آنے سے پہلے مل رہی تھی فرسٹ کروڑا کی رہل آئی تھی جب آج کی ڈیٹ میں پچانویں پرسنٹ آدمی ایسے ہیں جو کام تو کر رہے ہیں پرائیویٹ جوب لیکن بیس تیس پچاس پرسنٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں سو پرسنٹ سیلری ان کو مل ہی نہیں پا رہی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے اٹیں گے تو دوسری جنگہ ابھی تنی سیلری دے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے کہ مارکٹ میں سنیریو یہی چل رہا جو اس کا مالکہ وہ کہتا ہے بھائی میری انکم نہیں ہے میں کہاں سے پیسہ دوں وہ اس کی مجبوری ہے اب دکت پریشانی کہاں ہیں کروڑو آدمیوں نے لون لے رکھے ہیں کروڑو آدمیوں کے لون ڈیفولٹ کی شرینی میں چلے گئے ہیں ان پی اے میں چلے گئے ہیں کروڑو آدمیوں کے لون ڈیفولٹ ہو چکے ہیں کروڑا کی وجہ سے بھائی جنوان پرولم ہے کسی آدمی کی پچاس جار روپے انکم تھی تو اس نے اپنے کھرچوں کو پچاس جار روپے کے ساتھ سے منیج کر اسی ساتھ سے اس نے لون لے رکھے دے ارے ایک تھم رول ہے دنیا کا کوئی بھی آدمی اپنی انکم کا چاری پرسنٹ تک ای ایم آئی پے کر سکتا ہے ایزلی پھر چاہے کسی کی دس جار روپے پر مند انکم ہے تو وہ چار جار روپے بر سکتا ہے کسی کی دس لاکھ روپے پر مند انکم بھی ہے وہ بھی چار لاکھ روپے ای ایم آئی برسکتا ہے ایزلی اب سوال ہی آتا ہے اب دس لاکھ روپے جب کمار ہے تو بھی چاری بھائی اس کا لائف سٹائل اسی صاحب سے منٹین ہے وہ بڑی گاڑی لے گا وہ بینٹ لے لے گا تین کروڑ روپے والی وہ یہ گاڑی تھوڑی چلائے گا وہ ڈی پورچونر یہ تھوڑی چلائے گا وہ اس صاحب کی گاڑی لے گا اس صاحب کے اس کے کھرچوں گا اس صاحب کو اس کا بنگ لوں گا دس نکر اس کے گھر میں کام کر رہے ہوں گے سارے ٹوائلٹ وادروم میں کچن میں اس کے ایسی چل رہے ہوں گے تو بیجلی کا بھی زیادہ آئے گا تو جس صاحب سے آدمی کی انکم بڑھتی ہے اس صاحب سے اس کے کھرچے بڑھتے جاتے ہیں تھمبرول یہ ہے آپ کو کبھی بھی لوم لینا ہے تو اپنی انکم کا چالی پرسنٹ سے زیادہ نہ لے اگر لے لیا تو فیوچر میں ایک دن ایسا آئے گا آپ کی ایمائی رکھے گی آپ کروڑوں آدمیوں کی ایمائی رکھ گیا لوگوں نے تو ایک سو چالی پرسنٹ تک لون لے رکھا ہے یار انکم سے بھی چالی پرسنٹ اور زیادہ اور ہم تو تھمبرول کی چالی پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں اب وہ انکم سو پرسنٹ تھی جو مان لو پچاس جا روپے تھے وہ انکمی بچی سے عربے ہو گئی ہے اور یہ ہمائی تو اتنی ہے آپ دکت پریشان نہیں آنی سباوک ہے اب سیٹلمنٹ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں ریکاوری ایجنٹ نے اتنا پریشان اور راز کا رکھا ہے اتنے زیادہ آپ کے پاس نوٹیز آ رہے ہیں بھیا بھیاپت ہو گیا ہے ڈر بہت زیادہ لگ رہا ہے اور آپ کو ایک ہی راستہ دیکھ رہا ہے کہ میں سیٹلمنٹ کری لوں بھائی سیٹلمنٹ کرنا اپنی فائننسل ڈیتھ کرنا پہلے میں بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس میں صدہ ایک پھنڈ ہے جتنا لمبا ٹائم جائے گا جتنا اگر آپ کا رائٹ آف میں کیس چلا گیا تو اور زیادہ ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا جتنا زیادہ لمبا ٹائم آپ کا چلا جائے گا اتنا زیادہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا جائے گا آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ ان کے پیسے دے دیں سیٹلمنٹ کے چکر میں نہ پڑے کیونکہ فیوچر میں آپ کا سیویل خراب کر دیں گے ان کے پاس ایک بڑا مستر ہے اس کو چھوڑ دیں گے نی پیسے ہیں سیٹلمنٹ کر لیں سیٹلمنٹ بھی بہت دیان سے کریں سیٹلمنٹ کے نام سے بھی بہت فروڈ ہو رہے ہیں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ ہو چکے ہیں میرے پاس کسمیر سے لے کے کنیا کماری تک کے آدمی میرے ساتھ ٹیلی فونکلی جھوڑتے ہیں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ان میں فروڈ ہو چکے ہیں سیٹلمنٹ کے نام سے فور اگزامپل پانچ لاکھ کا دو لاکھ میں آمر لی اور دو لاکھ رپے لے کے بعد میں کہہ دیا بھائی ہے تو ڈیک لائن ہو گیا ہے تو کمپنی نے اپرویل نہیں آئی بھائی ہے تو بینک نے اپرویل نہیں دی اب تین لاکھ اور دے اب وہ دوسرے ریکاوری ایجنٹ آنے لگ گئے وہ دوسری جنگہ چلے گئے اب دوسرے نوٹیس آ رہے ہیں اب آدمی ڈیپریسن میں چلا گیا بھائی اگر سیٹلمنٹ کرنی ہے سیٹلمنٹ ڈیسینٹرڈ وائل کے ویڈیو دیکھیں پہلے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا سیٹلمنٹ ہے کس بیماری کا نام اپنے موں سے کبھی بھی یہ نہ بولے کہ میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں بولیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بہت کم ملے گا جب آپ نے اپنی فائننسل ڈیتھ بھی کرنی ہے تو کم سے کم ڈسکاؤنٹ تو زیادہ لے لو اب اگر آپ سیٹلمنٹ کری چکے ہیں اب بھی آپ کو دکت پریشانی ہے اور سیٹلمنٹ کرنے سے پہلے ریکاوری ایجنٹ یا کوئی نوٹیس آپ کے پاس ایسا بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کا پرچہ درج ہو جگا آپ کی فائی آر درج ہو جگی فور ٹوئنٹی لگے گی فور ڈبل ٹو لگے گی فور جی رو سکس لگے گی بھائی دو لون ڈیفولٹ ہوگے پھانچ ہوگے چاہ پچیس ہوگے کرائیم کی شرینی میں نہیں ہے یہ سیون کا ڈیفولٹ مانا جائے گا ڈائریکٹ کوئی بھی بینک کے این بی ایف سی کمپنی آپ کے خلاف کسی بھی تھانے یا چونکی پولیس ٹیشن میں آپ کی فائی آر نہیں درج کروا سکتی آپ کا پرچہ درج نہیں کروا سکتی اب اگر میں ان کی ہی بات بڑی کر دوں امارے دیش میں اگر کم سے کم بھی دو کروڑ آدمیوں کے بھی کیس ڈیفولٹ ہو چکے ہیں اور ان کے ایکوڈنگ ہی چلے سب پہ ہی وہ ٹونٹی لگ جائے گی سب کو ہی جیل ہو جائے گی تو بھائی سب کونسی جیل اگر ساری دنیا کی کپیسٹی جیلو کی ملا لی جائے ہمارے دیش کی سارے دیش کی جیلو کی کپیسٹی لگ بگ چھے لاکھ کے قریب ہے اس سے کچھ کامی ہے ساری دنیا کی جیلو کی بھی کپیسٹی ملا لی جائے تو بھی دو کروڑ نہیں ہوگی تو ان دو کروڑ آدمیوں کو اگر جیل ہوگی ان کے ایکوڈنگ تو اس کو بند کہاں کریں گے دو کروڑ آدمیوں کو مارے دیش میں تو چھے لاکھ کی کپیسٹی ہے اور چھے لاکھ میں بھی بھرے پنے ہوں کوئی کھلی دھوڑی پڑی ان جار دھوڑی کر رہے بھائی نہ بکڑکا لے ہو انہا بند کرتو لون آڑا ہونا ہے تو ایسے ڈرے گا برائنی ہاں آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ سیٹلمنٹ کر لیا میرا لون ہی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے آپ کا سیکیور لون ہو سکتا ہے آپ نے کوئی پروپٹی خرید نہیں ہے اس کا لون ہو سکتا ہے لیپ لینے لون اگینسٹ پروپٹی اس کا ہو سکتا ہے گولڈ لون لینے اس کا ہو سکتا ہے گولڈ لون میں تو سیبل چیک ہی نہیں کرتے تو اس طرح کا آپ کا لون ہو سکتا ہے پر ایک اس میں دیان اگھنا بڑے گا آپ کو ریٹ اوپ انٹرسٹ زیادہ ملے گا جس نے سیٹلمنٹ نہیں کر کہ اس کا ریٹ اوپ انٹرسٹ کام ہے آپ کا ریٹ اوپ انٹرسٹ زیادہ ہوگا اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پریشان نہیں آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو آ رہی ہے تو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسینٹڈ وائز کے نام سے اس پہ لگ بگ ایک جار ویڈیو ڈل چکی ہیں پچھلے ایک سال میں ہر ویشے پہ ہر ٹوپک پہ آپ کمنٹ بھی کر کے اپنی سمسیہ کا سمادان جو بھی آپ کا کوسچن ہے اس کا آنسر لے سکتے ہیں کیونکہ میں جب بھی اون لائن ہوتا ہوں دیتا جرور ہوں اور رات کو میں ہر روز سڑے نو بجے لائیو آتا ہوں یوٹیوب پہ اسی چینل پہ جس پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ اپنے کوسچن کا آنسر لے سکتے ہیں اگر رہ بھی جائے تو میں فیس بک پہ بھی ڈیلی لائیو آتا ہوں فیس بک پہ بھی امردیب کادیان کے نام سے میری آئیڈیا ہے ایک بار سب ہی مل کے جور سے نعرہ لگائیں گے جائے سو سڑا ہوں